سدودین اویسی کی سیکیورٹی لینے سے انہوں نے صاف انکار کر دیا پارلیمنٹ پہ بولے کہ وہ گھٹن کی زندگی نہیں جینا چاہتے ملزمین کے خلاف یو اے پی اے کے طریق کاروائی کی مانگ کی ہے سرکار نے زیٹ کارٹیگری کی سیکیورٹی کا علاق کیا تھا سدودین اویسی کے لیے لیکن انہوں نے اس سیکیورٹی کو لینے سے انکار کر دیا انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ مدہ اٹھایا انہوں نے کہا کہ گھٹن کی زندگی وہ نہیں جینا چاہتے اور ملزمین کے خلاف یو اے پی اے کے طاعت کاروائی کی مانگ کی ہے سردو دنوں ویسی نے آپ کو بتا دے گزشتہ روز ان کے کافلے پر حملہ ہوا تھا جس کے بعد سیکیورٹی بڑھائی جانے کا وزارت داخلہ نے اعلان کیا لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا میں آپ سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں سرکار سے سر کہ جو کچھ باتیں کی گئیں اس کو دیکھئے میں زیڈ کیٹیگری سیکیورٹی نہیں چاہیے مجھے میں ہرگز نہیں چاہیے مجھے میں نائنٹی فور سے پولٹکس میں ہوں میں آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہوں میں گھٹن کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا اس دنیا میں مجھے زندہ رہنا ہے تو اپنی آواز اٹھانا ہے مجھے زندہ رہنا ہے تو سرکار کسی کے ان کے خلاف بولنا ہے اور اگر گولی لگتی ہے تو مجھے خبول ہے مگر میں گھٹن کی زندگی نہیں گزار سکتا سر میرا ماننا یہ ہے کہ سنویدھان میں اگر دیش کے غریبوں کو مظلوموں کو سماج کو سیکیوریٹی ملے گا تو مجھے ملے گی آپ کی چنتہ ہمیں ہے نا سر میں آپ نہیں سر دیش کے غریب بچیں گے تو میں بچوں گا اویسی کی جان اخلاف پیلو سے بڑھ کر نہیں ہے سر اویسی کی جان اس وقت بچے گی جب غریب کی جان بچے گی اسی لیے میں آپ کے ذریعے سرکار سپیل کرنا چاہوں گا کہ سر اس نفرت کو ختم کریے اس نفرت کو ختم کریے اور اس پر آپ غور کریے میں نہیں لوں گا سیکیوریٹی میں زیڈ کیٹیگری نہیں چاہتا ہوں سیکیوریٹی مجھے ایک کیٹیگری کا شہری بنائی آپ اور اس موقع پر اویسی نے حکومت سے جاننا چاہا کہ ایسے لوگ تیار آخر کہاں ہو رہے ہیں ان کے خلاف کب ایکشن لیا جائے گا آخر یہ کون لوگ ہیں جو گولی پر بھروسہ کرتے ہیں بیلٹ پر نہیں کرتے ہیں آخر یہ کون لوگ ہیں جو اتنا راڈیکلائز ہو چکے ہیں کہ ان کو اس سمویدھان پر اعتماد نہیں رہا ان کو امبیٹ کر کے بنائے ہوئے سمویدھان کے خلاف ہیں جو اتنی نفرت پیدا کرتے ہیں آخر یہ کون لوگ ہیں میں اس کو سیاسی گفتگو نہیں کروں گا یہ سب کے لئے چھوڑ رہا ہوں اور اگر اس طرح سے اگر راجنیتی آگے بڑے گی کہ ٹول گیٹ پر گاڑی رکتی ہے اور چار راؤن گولیاں چلائی جاتی ہیں آخر ان نوجوانوں کو یہ کیسے راڈیکلائز ہوئے اور سر یہ راڈیکلائز ہو چکے ہیں تو بھارت کی اسے رائٹ وینگ کمیلزم اور ٹرزم بڑے گا میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ جو غلطی ان ڈی اے ون میں کی تھی آپ وہی کرنے جا رہے ہیں جن لوگوں نے یہ راڈیکلائزیشن کیا ہے آپ اس پر غور کریے ان پر یو اے پی اے کیوں نہیں لگاتے آپ اگر کوئی سپیچ دیتا ہے اگر کوئی فیس بوک پر کسی کرکٹ میچ پر کسی ٹیم کی تائید کرتا ہے تو یو اے پی اے لگتا ہے ایک سٹنگ ایم پی کے اوپر یو اے پی اے نہیں لگے گا سر